ہم سب کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچیں آج تک تو ہم بیشتر بابوں کے بارے میں ذکر کرتے آئے ہیں آج مجھے اس چھوٹے سے بچے کی یاد بہت ستا رہی ہے جو ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کے بغیر اور شاید ظاہر ہے شاید کہ ان سے اجازت دیئے بغیر دینے پہ آ گیا تھا اور بولو صاحب پیارا سا بچہ تھا ذرا تھن متونہ سا اور آ کر بابا جی سے روتے ہو کہنے لگا کہ مجھے اپنے ابا جی کے خلاف بڑی شکایت ہے اور وہ میں شکایت لگانے آگا تو انہوں نے پوچھا ابا جی کیا شکایت ہے بیٹے بیٹھو کچھ لوگ کھاؤ پیو اور یہ ایسی مٹھائی بغیرہ رکھی تھا تو اس نے کہا نہیں میں کوئی چیز نہیں کھاؤں گا تو انہوں نے کہا شکایت کیا ہے اس نے کہا یہ بھی نہیں بتاؤں گا بس مجھے ہے اور وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ بڑا دعویٰ کرتے ہیں محبت کا اور شرافت کا لیکن ان میں ہے نہیں اور سلام علیکم کہہ کے وہاں سے چل گئے تو بابا جی نے کہا کہ اس کو اس کے پیچھے جائیں اور اس کو منع کرنا ہے لیکن وہ بڑے غصے میں تھا چوتھی پانچویں کا لڑکا ہوگا لیکن رکا نہیں اور وہ چلا گیا اور اس کے بعد کچھ پتہ نہیں چلا نہ یہ پتہ چلا کہ اس کے والد کون تھے اور کس کے خلاف شکایت لے کے آیا تھا لیکن وہ شکایت ہمارے ذہن کے ریجسٹروں میں درج کر گیا اور ظاہر ہے کہ ہم اس کا کوئی کلہ کمانا کر سکے کہ یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کس سے آئے تو میں اس کی یاد میں جو کہ بڑی دیر کے بعد آئی اور اب وہ اللہ کے فضل سے کہیں کسی بڑے عدے پر ہوگا یا کچھ تاجر ہوگا یا سیاست میں داخل ہو چکا ہوگا کہیں انشاءاللہ تعالیٰ اور اگر وہ یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہا ہو تو اس کو ہمارا بہت سلام پہنچت وہ ہوا یہ کہ ہم پاکستان بنا چکے تھے اور وہ زمانہ درمیانی مدت کا زمانہ تھا یعنی ہمیں کچھ آدھا وقت گزر چکا تھا بیس بائیس سات اور ہم لوگ کمپیٹیشن کے میدان میں اتر چکے تھے مسابقت کے میدان میں مقابلے کے میدان میں اور ہم کمپیٹیشن کو ہی اپنی زندگی کا میار اور ذریعہ بنا چکے تھے شرافت کا نجابت کا آگے بڑھنے کا یہ نہ جانتے ہوئے کہ کمپیٹیشن جو ہے یہ تخلیقی صلاحیتوں کی راہیت کچھ کر گزرنے کی لیکن وہ کمپیٹیشن میں اپنا آپ بھی بھلا چکا ہوتا ہے وہ پھر ایک انسان نہیں رہتا وہ کمپیٹیشن کے ایک مشین بن جاتا ہے اور دن رات اسی میں اُلجا رہتا ہے وہ ساری صلاحیتیں جو انسان کچھیں اس سے معوف ہو جاتی ہیں بظاہر یہ بات نظر رہی ہے حجہ اس کی یہ ہے کہ آپ جب بھی کمپیٹیشن کرتے ہیں وہ انسان کے خلاف کرتے ہیں کبھی بھی پتھر کے کھمبے کے سٹریٹ لائٹ کے پل کے اس کے خلاف نہیں کرتے ہیں دینس کے خلاف آپ نے کبھی کمپیٹیشن کیا جب بھی کرتے ہیں انسان کے خلاف کرتے ہیں اور جب انسان کے خلاف کرتے ہیں اور آپ کامیاب ہو جاتے ہیں اور کامیاب ہو کر تیس مندوں کو گرا دیتے ہیں تو پھر ہم پوچھتے ہیں کہ آپ تو کامیاب ہو گئے ان کا کیا ہوگا ہے اسلام میں کمپیٹیشن کی یہ سپیرٹ یہ صورت بلکل منع ہے کمپیٹیشن کی ایک ہی اجازت ہے اور وہ ہے تقویے کے لئے آپ اس میں مسابقت کر سکتے ہیں آلہ سے آلہ ہونے میں مسابقت کر سکتے ہیں کیسے کمانے میں حسین بننے میں شمپو والا درجے کا استعمال کرنے میں کپڑے وہ جو ایک خاص ڈیزائنر کلوت استعمال کرنے میں یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے لیکن آدمی اسی میں کمپیٹیشن کرتے ہیں میری بچیاں وہ کہتے ہیں کہ نہیں زیادہ یہ تو کمیز ہم پہن کے نہیں جائیں گی یہ تو ہم پہلے بھی پہن کے گئیں تھی اس کی وہ کیا ہوتی ہے میں دی کے اوپر میں کہے کیا ہو گیا تو ان کو کن کی نہیں ہماری بیستی تو ایک رفاہ پہلی وہ کرنی نہیں اس کچھ بہت کیونکہ یہ کمپیٹیشن ہے اس کا تو زندگی کے جو زمینی کمپیٹیشن ہے وہ انسان کو بڑا تنگ کرتے ہیں اور اس کی صلاحیتوں کے اوپر ایک جال ڈالتے رہتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہوگا آپ تو سمجھتے ہیں کہ کمپیٹیشن ایک بہت ہیلڈی فضا میں پیدا ہوتا ہے کمپیٹیشن کوشش جد جد سٹرگل سٹرائف بھاگ دور یہ ساری کی ساری آپ کے اندر انا اور تکبر پیدا کرتے ہیں آپ دیکھئے امریکہ آپ کے سامنے مثال ہے کتنی بھاگ دور کرتا ہے کتنی تردد کرتا ہے کتنی کمپیٹیشن کرتا ہے کتنا اعلیٰ درجہ کا ملک ہے اور کیسا متکبر ہے کسی کی کوئی بات ہی اپنے خاطر میں نہیں رہتا ہے کہتا ہے جو میں فیصلہ کرتا ہوں وہی ٹھیک ہے جو میں نے حکم دے دیا راک کے برنے تو یہ بہتر انسان ہونے کی خاصیت نہیں ہے اسی لئے ہمارے یہاں پر حکم ہے کہ آپ کمپیٹیشن نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ایک لڑکا مثلا دیکھیں نا ایک عجیب شیر میں آج آپ سے بھی بات کرنے لگا ہوں آپ کے چورے دیکھیں کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اتنا برانی مانیں گے جتنا عام لوگ مانتے ہیں وہ یہ کہ ایک بچہ کلاس میں فرسٹ ہے اب آتا ہی ایک کوئی نکت آتا ہے تیس بچوں کی کلاس ہے اب وہ تو فرسٹ آ گیا اور تیس بچے جو ہیں وہ وہ تو مو کے بل گر گئے نا زمین پر اور ان کو شرمندہ ہونے کا موقع ملا تو میرا دین پوچھتا ہے کہ یہ بھی تیس ہیمن بینگے یہ بھی انسان ہے ان کا کیا بندوبستہ آپ نے آپ نے تو ایک دکان بنا لی اور بڑی کمال کی چلا لی اور ایک لاکھ رپیہ روز کمانے لگے اور باقی کے بھی بندے آپ کے اردگیت رہتے ہیں ان کو بھی زندہ رہنا ہے یہ بھی اللہ نے پیدا کی ہے جس طرح سے آپ کو حیات ملی ہے ان کو بھی زندگی ملی ہے تو آپ کو انہیں اپنے ہیں کہ اس کو اپر تکبر کر کے کہ جناب ہم نے بہت بڑا کمال کی ہے تو یہ بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کمپیٹیشن کی دنیا میں داخل ہو کر اپنی انسانی صلاحیت اور انسانی تخلیقی قوت جو ہے اس کو دبا دیتا ہے یہ بہت آج میں بالکل ایک بہت عجیب بات آپ سے کر رہا ہوں جو کہ عام طور پر نہیں کی جاتی ہے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جی کمپیٹیشن ہمارا چاہیے کہ باقی کے بندے کیا کرے کوئی وہ مرتے ہیں تو مرے اور یہ بات میں نے اس لیے شروع کی کہ پہلے تو بڑوں میں یہ بات تھی اب یہ ہمارے گھروں میں پہنچ چکی ہے اور میں نے ریسنٹلی دیکھا کہ یہ بات بچوں میں بھی اتار دی گئی ہے اور بچے جو پڑھتے ہیں آپ دیسے اور ان کو بہت شرمندہ کیا جاتا ہے اس طرح سے شرمندہ کیا جاتا ہے کہ میں آپ کو اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ میرے گھرانے میں جو پرے لکھے لوگوں کا گھرانہ ہے میں نہیں ہی اپنے بہت قریبی عزیز جو میرے بچوں کی طرح مجھے عزیز ہے وہ لڑکا اپنی بہن سے یہ کہہ رہا تھا اپنے بھانجوں کی بابت کہ آپا تیرے ملڈے سے کنے نمبر آئے اور وہ لڑکا بھی کھیل رہا تھا اس نے کہا اس کے تو چھے سو اچھی یہ کوئی نمبر ہے نمبر تو کہنگا میرے لڑکے نہیں لیں اور دوا کے لئے اور سات سو تیسے کہنگا سات سو تیس کیا آپا نمبری نمبر کر دی گھر میں نمبر اوپر نمبر چوارے میں نمبر سیڑھی پہ نمبر ہمارے برانڈوں میں نمبری نمبر ہے اور وہ بچہ بچہ رہا پھر میں نے کان کھڑے ہو جب اس نے کہا نمبری نمبر بکرے ہو ہمارے گھر میں تو میں نے کہا اشاعت پر دیں یہ کیا بات کر رہا ہے اخوار میں دیکھ رہا تھا پھر میں اس کی بات غور سے سننے لگا اور میں نے محسوس کیا کہ یہ کس خوفناک بیماری کا انجیکشن دے کر اس بیچاری جو میری نواسی ہے گھر میں چلا جا رہا ہے تو میں نے اس کو بلا کر کہا کہ انہیں کہا کہ دیکھیں نانا یہ تو بڑی خوبی کی بات ہے اس نے زیادہ نمبر لیا تو آپ فخر کریں میں نے کہا اس نے زیادہ نمبر لیا تو میں کسی ایسے باپ پر فخر کرنا نہیں چاہتا کہ اگر کسی کے تیس کام آئے ہیں تو وہ تیری طرح سے ہزیان بکنے لگ جائے جیسے تو کر رہا ہے وہ بھی انسان ہے وہ تیری سگی بہن ہے اس کا بھی دل ہے اس کا بھی گھر ہے اس کا بھی بچہ ہے جیسا بچہ تو یہ عزیز ہے اس کو عزیز ہے اس نے کہا نہیں جی اگر کوئی کمزور ہوگا تو ہم تو اسے شرمندہ کریں گے ہم تو میں دیکھو کہاں لگا اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کتنا فضل کیا میں دیکھو کمز کم پانچ زار پیار روز کا کمات ہو اور ہے تو ہی کہاں لگا ہمارے خاندام میں اس طرح کا آدمی وہ کھڑا ہوکے چیزی اچھی بات کیے چلا جا رہا ہے اور وہ ایک اکیلہ آدمی نہیں ہے آپ اپنے اردگیز اپنے گھروں کے اندر اپنے شہر کے اندر دیکھیں لوگ آپ کو مجھے خوف زدہ کرنے کے لئے اور شرمندہ کرنے کے لئے کیا کیا طریقے استعمال کرتے ہیں اور وہ طریقے جس کی منعی ہے جو ہمارے یہاں ایک حرام چیز متصور کیے جاتے ہیں آپ نے کبھی اس کی طرف جہانی نہیں دیا آپ نے انا اور تکبر کے بارے میں سوچا ہی نہیں آپ یہ کمپیٹیشن کرنے والے مسابقت کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ تکبر کا گناہ جو تھا تو ابلیس نے کر لیا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم تو بالکل تکبر نہیں کرتے یہ تو یہ کھلے میدان ہم کام کرتے ہیں دوسرا بھی ہے تو وہ میدان میں آئے ہم کہتے ہیں کہ کسی وجہ سے دوسرا نہیں آسکتا ہے تو کیا تم اس کو شرمندہ کرنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں تمہیں اللہ نے صرف یہی صلاحیت دی کیا تم اپنا موبائل کیلی فون لٹکا کر سارے محلے میں چلتے ہو میرے پاس نہیں اگر ہے تو اس کو اگر تم ستمت استعمال کرتے ہو تو اس کو بند رکھو اس کو چھپا کے رکھو جو اس غریب کے سامنے دھکاتے جائیں اگر تمہارے پاس آلہ درجہ کی کار ہے اور میرے پاس چھوٹی میرے پاس ہے ایک اور چھوٹی ہے تو تم مجھے کوشن نظر کرتے ہو کہ لاکر اس کے موں کے آگے کڑی کر دیتے ہو کہ شواق صاحب اپنی چھوٹی تھی پیدی گاڑی نہ نکال سکیں تو مجھے بھی زندہ رہنے کھا کے یہ زمین میری بھی ہے یہ ملک میرا بھی ہے اور جو نعمت اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے وہ مجھے بھی عطا کیا ہے اور پھر بے وکوف لوگوں تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ سب کچھ تمہاری کوشش سے تمہاری جدو جائے صرف تمہاری کمپیٹیشن سے تمہارے بھاگ دور سے تم کو ملائے یہ خدا کی عطا ہے اس کا شکریہ ادا کرو اور جو جو عطا میں اضافہ ہوتا جائے تو تم سر نگوں نیچے سر جھکاتے سے لے جاؤ تم تو الٹ ہو کے الٹ باتیں کرنی چھویو کرنی لیکن ان کی ذہن میں جو بات نہیں آ رہی تو میں جس چھوٹے بچے کا ذکر کر رہا تھا کوئی تقریباً ایک ہفتے کے بعد اس کا باپ ہمارے لیرے پر نہیں آیا بابا جی کے پاس اور کہنے لگا کہ میرا بیٹا گھر سے واگئے بورا حال رو رہا تھا اور چاروں طرف پولیس کو اطلاع دیا ہے اخباروں میں استحار دیا ہے صلاحی دن چلائیں ٹیلی ویزن پر اس کا اعلان کی لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا اور وہ میرا نور نظر اور اس کی مانگ کی ظاہر ہے اس سے بھی ایک بری حال تو ہمیں خیال آیا ہے بابا جی نے کہا وہ تو یہاں آیا تھا کہنے کہ یہاں آیا تھا ہاں کہنے کہ کوئی تو شکایت کرتا تھا ریکن ویتنے دکھنے